ہیلو آدھر آپ گوڈ اپٹر نون آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام چلتی رہے گی زندگی میں ہوں آپ کے ساتھ سنوارس روزانہ کی طرح آج خاص موضوع پر ہم بات کریں گے خاص موضوع پر بات چیت کرنے سے پہلے آج خاص دن ہیں خاص دن اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ آج ایک بار پھر سے سنگے میل کو عبور کیا ہے ہندوستان نے دراصل اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ بارہ سے چودہ سال تک کے عمرے کے بچوں کو آج سٹی کا فراہم کیا جانے لگا ہے یعنی ان تمام لوگوں کو جو ٹی کا دیا جائے گا بارہ سے چودہ سال کے عمرے کے جو بچے ہوں گے انہیں کوربے واکس کا ہی ٹی کا لگانا ہوگا اس حوالے سے سوب سے نیوز اٹین اردو آپ کو تصویریں بھی دکھا رہا ہے جس سے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بچوں میں خوشی جو شخروش دکھائی دے رہا ہے تصویروں کے ذریعے اس وقت ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں بچے ٹی کا سنٹر پر پہنچے اور مختلف مقامات پر ہم نے دیکھا کہ س اظہار کیا اس کے علاوہ اگر بات سپورٹس کی کر لی جائے اور سپورٹسمنشپ کی کر لی جائے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹروں کی کر لی جائے تو ڈاکٹروں کا علاج سپورٹس ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ علاج سپورٹس کے کھلاڑیوں کیسے کرتے ہیں ان کا طریقہ علاج کیا ہوتا ہے کیونکہ عام ڈاکٹروں کا علاج تو ہمیں پتہ ہے ایک کھلاڑی سپورٹس سے اگر وہ جڑا ہوا ہے وہ کیس طرح سے ٹریٹمنٹ لیتا ہے ایک فیزیشن سے یہ بھی ہ چیت کریں گے آہ اس موضوع پر بات چیت کرنے کا مقصد درست یہ ہے کہ آج ہم نے ایک ایسے خاص بیمان کو مدعو کیا ہے جو اسپورٹس سے وابستہ ہی نہیں بلکہ اسپورٹس میں جو کھلاڑی ہوتے ہیں آہ تمام طرح کھلاڑیوں کی فیزیشن ہو رہ چکی ہیں اس لیے ان سے بات چیت کرنا آہ ضروری ہے کہ ایک عام ڈاکٹر سے کتنا مختلف ہوتا ہے اسپورٹس کا فیزیشن جی ہاں دو خاص بیمان اب سے کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے جنہیں ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں اس وقت ڈاکٹر سنجوگیتا سودن ساہی بہا ہے ہمارے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں خاص پروگرام چلتی رہے گی زندگی کا حصہ بننے کے لیے آپ پریزنٹلی ورک جو کر رہی ہیں ہیلت آفیسر جمہو منسپل کوپریشن کی اس کے علاوہ آپ کوویڈ کنٹرول آفیسر بھی رہ چکی ہیں جب ہمارے ملک میں کوویڈ نے تباہی مچائی تھی آپ کا ویلکم کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر بلال خان صاحب جسے جنہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں چلتی رہے گی زندگی کے سکرین پر بلال خان صاحب پریٹریشن ہیں بچوں کے ڈاکٹر ہیں ہمیشہ آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہوئے آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر بلال سب سے پہلے ڈاکٹر بلال میں آپ کے پاس آؤں گی آج کا دن کتنا اہم ہے اور کتنا خاص ہے یہ سوال میں آپ سے کروں اس سے پہلے جو بچے ہیں جنہوں نے ٹیکہ لیا آج وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں میرے پیرنٹس نے لگوائی ہے تو اب ان کے لئے جو صحیح ہے وہ میرے لیے ہی صحیح ہے تو مجھے کسی ڈھنگ کا ڈاؤٹ نہیں تھا بارہ سے چودہ سال کے لیے ویکسین لگائی جاری آج ہمارے سکول میں اور میرے بھی لگ چکی ہے میں نامانا ہے سب بچے لگوائیں اور ہیلڈی ہمارے سکول میں ویکسین ہے اور میں نے بھی ٹیکہ لگایا ہے تو میں سب بچوں سے انورت کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی ٹیکہ لگائے اور ہیلڈی رہے آج ہم جیسے بچوں کے لیے بھی انہا ویکسین کی یوج نے کیے تو انہا ہم لوگ کی سیپنی کے لیے ہم لوگ آج ویکسین لگوا رہے ہیں اپنی سکول میں سے آج کے اگر بات کریں گے یا پھر حکومت کے حدف کی بات کریں تو ہریانہ میں چودہ لاکھ بچوں کو ویکسین دی جائے گی اسی طرح راجستان میں تیس لاکھ سے زیادہ بچوں کو ٹیکے لگنے ہیں وہیں اڑیسا کی اگر بات کریں تو اس اڑیسا میں سکولوں سے یہ ٹیکہ کرن ویکسین شروع ہوگا اس کے علاوہ گجرات میں تیس لاکھ بچوں کا ٹیکہ کرن ہونا ہے وہیں گوہ میں بارہ سے چودہ سال کے عمر والے بچوں کے پچاس ہزار ویکسین انہیں دیے جائیں گے تو یہ آکڑے ہیں جن کے تحت حکومت نے اب ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا ہے خاص میں مہمان نمائے ساتھ جوڑے میں ہم ان سے بات چیت کریں گے بلال صاحب ہیں ساتھی ساتھ سنجو گیتہ سودن صاحبہ ہیں جن کا انٹرولکشن میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے کروایا تھا آہ ڈاکٹر بلال میں آپ کے پاس میں آؤں ہوں سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آج کا دن کتنا خاص آپ بچوں کے لیے سمجھتے ہیں کیونکہ بچے خوشی خوشی تو ٹیکہ لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں یہ آپ کو میرا اور آپ کے سبھی ناظرین کو آہ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں فیٹس بنانے کے لیے آہ دیکھیں آج کا دن آہ ڈیفینیٹلی بہت اپورٹنٹ ہے کیونکہ آہ جیسا ہم جانتے ہیں کی آج آہ جو ویکسینیشن کا جو آہ ایکسپینڈیشن آہ جو ایکسپینشن ہوا ہے پی جیس گروپ میں ابھی تک ہم صرف آہ پندرہ سے اٹھارہ سال کی بچوں میں آہ پہلے ہم کو بڑے بچوں میں ہم کو ویکسین یوز کر رہے تھے لیکن ڈیس میں ہوں بائیلوجیکل بائیلوجیکل ہن کا کوبر ویکسین کریں گے ہاں اور جیسے ہم جانتے ہیں ہمارے ہندوستان میں آہ بچوں کی جو پبولیشن اور ہماری عوام بچوں میں آہ پہلے ہوں جیسے ہماری ہوتے ہیں ہمارے سال سے ہمارے ہوتے ہیں اب گیس میں خیال کو ویکسین سال ہوں کی بہتے ہیں کی خرابی ہے صحیح یا طریقے سے آپ کی باتوں کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کو دور کیا جائے تب تک میں ڈاکٹر سنجوگتا کی پاس جانا چاہوں گی ڈاکٹر سائبا میں آپ سب سے پہلے ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ بات کریں ساتھی مومنٹ نہ کریں کیونکہ بار بار کیامرا مو ہو رہا ہے تو اس سے لوگوں کا دھیان جو ہے بھٹک رہا ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے چونکہ آپ نے کوویڈ کے دور میں بہت کام کیا کوویڈ کنٹرول آفیسر بھی رہی ابھی اس وقت آپ ہیلتھ آفیسر بھی ہیں جمہو منسپل کوپریشن کی تو کتنا آپ لوگوں پہ برڈن ہیں پہلے یہ بتائے گا پھر اس کے بعد اسپورٹس کے حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گی ابھی ہیلتھ سیکٹر پہ کتنا برڈن ہے کیونکہ آپ بچوں کو بھی واکسین دیا جانے لگا ہے تو وہ جو برڈن پہلے تھا تو وہ کم ہوا ہوگا خوشی خوشی اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جو آپ لوگوں نے کوششیں کی وہ کہیں نہ کہیں رنگ لائی ہے بلکل آپ بلکل وزا فرما رہی ہے ایکشلی ابھی کیا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں ویکسینیٹ ہو جائیں اور بڑے طریقے سے ویکسینیٹ ہو جائیں کوئی کامپلیکیشن نہ ہو اس کے لیے گورنمنٹ نے پورے انتظامات کیے ہیں اور ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ ابھی بھی ہمیں یہ بولنا نہیں ہے کہ کوویڈ چلا گیا ہمیں ماسک پہننا ہے دوری رکھنی ہے جب بھی ہم بھیڈ بھیڈ والے علاقے میں جاتے ہیں تو ہمیں اس میں ماسک پہن کے رکھنا چاہیے میں یہ بولوں گی کہ ہم نے ویکسینیشن کرا لی بچوں کو کروا رہے ہیں کافی سیفٹی ہماری ہو گئی ہے لیکن پھر بھی کوئی اور دبارہ اس طرح کے واقعہ نہ ہو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دو گز کی دوری اور ماسک کا پورا مطلب ماسک پہنیں اس کا دھیان رکھیں کہ ہمارے بچے سکول بھی جاتے ہیں تو ماسک پہن کے جائیں اس کے کچھ اور فائدے بھی ہیں ماسک سے ادر وائز کوئی بھی وائرل انفیکشن نہیں ہوگا جس اس 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 کو پرونت فم در ادھر ڈیزیزز آلسو بلکل سو ابھی اس وقت ہمارا مین یہ ہی ہے کہ ہماری ریکسینیشن جان جان تک پہنچے بچوں کو پہنچے اور ہمارا یہ جو ٹارگیٹ ہے جو موڈی جی نے دیا ہے یہ پورا ہو بلکل اور سودان صاحبہ کے بارے میں اناظین کو بتاتے پہ چلوں کی آپ رینون سپورٹس میڈیسین سپیشلسٹ ہیں ساتھ ہی آپ نے چالیس سے زیادہ فیزیشن کنٹریز میں فیزیشن کی طور پر کام کیا ہے اس کے علاوہ دو ہزار بارہ میں اولمپکس لندن میں ہوئے تھے وہاں پر بھی کھیلاریوں کی ڈاکٹر بن کر گئی تھی اس کے علاوہ ایشین گیمز دو ہزار دس میں چائنہ میں بھی آپ نے خدمات دی تھی تو یہ تمام ان کی کارکردگی ہے اس سے جڑے ہوئے کئی سوال ہم آپ سے کریں گے بلان صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی اب امید ہے کہ آپ کو آواز میں ہی صحیح طریقے سے مل رہی ہوگی اور آپ کی بھی آواز ہم تک صحیح طریقے سے پہنچے گی یہ جو ٹی کا جو بدلہ گیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا مانتے ہیں اس ایج گروپ کے لئے آپ کا میوٹ ہے آوڈیو آئی ٹھنک آپ میری آواز ابھی سن پا رہی ہیں جی جی سن پا رہی ہوں جی آواز چاہتا ہوں میں اس ٹیکنیکل اسیوز کے لئے اور ڈیفنیٹلی یہ بہت خوشی کا خوشی کی بات ہے کہ آج ہم آہ جو کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کا ایکسپینشن ہم اور پیڈیاٹی ایس گروپ کی طرف کر رہے ہیں ابھی تک پندرے سے اٹھارے سال کے بچوں کو ہم ویکسینیٹ کر رہے تھے اور ہم ہم بہارے سے چھوٹے سال کے بچوں کو بھی ویکسینیٹ کر رہے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری انڈیا کی پاپولیشن کا تقریباً 40 پرسنٹ جو حصہ ہے وہ بچے ہیں اور جو اٹھارے سال سے کم اوبرکے ہیں تو جاہر سی بات ہے انٹیویٹ کوریج اور انفیکشن کو پریونٹ کرنے کے لئے اور تاکہ یہ آگے سپریڈ نہ ہو پیڈیاٹک پاپولیشن کا ویکسینیٹ ہونا اور ہمارا یہ قدم اسی کی طرف آگے بڑھتا ہوا قدم ہے اور میں اس کا بہت استقبال کرتا ہوں اس کے علاوہ ویکسین کے حالے سے میرے سوال تھا کہ یہ کوربے ویکس ویکسین جو چینج کی گئی ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اس کے لئے ایسا کچھ نہیں ہے جو پندرے سے اٹھارے سال کے بچوں میں ہم کو ویکسین یوز کر رہے ہیں اور اس میں ہم کوبر ویکس یوز کر رہے ہیں یہ بیسکلی کئی کمپنیاں ہیں جو بہت مختلف مختلف کمپنی مختلف ویکسینز بنا رہی ہیں اور اس پہ ٹرائل کر رہی ہیں اور جو کوبر ویکس کا ہے وہ بیلوجیکل کی کمپنی نے بنایا ہے اور اس کا جو ابھی تک جو بچوں کے اوپر جو اس کا ٹرائلز ہوئے ہیں وہ بہت ہی سیف اور ایکٹیو رہے ہیں اسی لئے کوبر ویکس کو اسے گروپ میں انٹروڈیوز کیا گیا ہے کیا کہ باقی جو بھی ویکسین ہے ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ ابھی پینڈنگ ہے وہ ابھی ریزلٹس سامنے نہیں آئے ہیں اس لئے ان کو ابھی آخریزیشن نہیں بنایا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر سنجگتا میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ایک عام ڈاکٹر سے کتنا مختلف ہوتا ہے ایک سپورٹس وزیشن ایک چلی میں خود سے بھی ایک سپورٹس میں رہ چکی ہوئی ہوں جب میں میڈیکل کالیج میں تھی تو پلیڈ 4-5 نیشنلز سو میں برانز میڈلیسٹ ہوں اور سٹے چیمپئن ہوں تو میرا ایک شوق تھا کہ ای شوڈ بھی ایک سپورٹس میڈلیسنے ایکسپرٹ جب میں نے آپ نے اپنی امی بیس کا طالدی تو مجھے لگا کی مجھے پتا تھا کہ پلیڈس کو کتی پرابلمزات آتی ہیں تو ساری کنٹریز میں اندھی روڈ ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے جم männ Kشمین میں تھی تو جما کشمین میں کیا انڈیا میں بھی آ جان اگر آپ سپورٹس میڈیسن کا آنگڑا دیکھیں گی تو بہت کام ہے اسیلیے میں نے پوچھا کہ ایک آم ڈاکٹر سے سپورٹس میڈیسن ایکسپرٹ کتنا مختلف ہوتا ہے کیونکہ یہ عام طور سے آپ سننے میں نہیں آئے گا ہاں سننے میں نہیں آتا ہے زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکڑے بہت کام ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں جی جی آنکڑے بہت کام ہیں اور اس میں بیسک دیکھیں وی آر آس آف ڈیشو انڈری سپیشلیسٹ کہیں چوٹ لگتی ہے تو ڈاکٹر بولتے ہیں نارمل ڈاکٹر بولتے ہیں کہ آپ اسے ڈریس دیجئے لیکن میں اسے چوٹ کے ساتھ بھی ٹرین کرتی ہوں مطلب اگر اپر باڈی میں چوٹ آتی ہے تو میں اس کی لور باڈی ٹرین کرتی ہوں تو we have a ڈیفرنٹ پوائنٹ او ڈیو کیا بات ہم لوگ ہم لوگ ریس زیادہ نہیں دیتے ہم اسے تیار کرتے ہیں فور ڈا نیکس ایبنٹ جیسے کھیلتے ہوئے کسی کرکٹر کو چوٹ آگئی تو آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو واپس ہم لے آتے ہیں تو اس کے لیے کیا الگ پڑھائی اس کے لیے جیسے ایک سرجن ہوتا ہے وہ گول بیڈن نکالتا ہے اور فزیشن جو ہے اس کے لیے کنزرمیٹی ٹریٹمنٹ دیتا ہے اسی طرح سے ایک اورتھوپیڈک سرجن ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے کہ ہڈی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا خیال رکھتا ہے اس کا آپریشن کرتا ہے لیکن اگر صافت شو اگر ماس کا ٹوٹ جائے مسل ٹوٹ جائے کوئی صافت شو انجری ہو کوئی لگمنٹ تو وہ ٹریٹ کرتا ہے دوکٹر سپورٹس میڈیسن سپیشلیسٹ سپورٹس پوزیشن سو اس کے لیے ام ڈی ہوتی ہے الگ سے پڑھائی ہے اس کے لیے چیسی باکیوں میں ام ڈی ہوتی ہے ویسے ہی اس میں بھی ہوتی ہے اس کے بعد سپورٹس میڈیسن سپیشلیسٹ جو ہے اس کا ایک اور کام ہوتا ہے اس کو ایک اور پڑھائی کرنی ہوتی ہے کہ ہاو ٹو انہاس دہ پرپارمنس 100 میٹر اگر آپ ایک منٹ میں بھاگتے ہو تو میرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میرا جو پلیئر ہے وہ 100 میٹر جو ہے وہ 35 یا 40 سیکنڈ میں بھاگے سو اس میں کیا ٹریننگ میٹھرڈ یوز کرنے ہیں آپ کو کیا کیا بیسکلی ریکوائرمنٹ ہے کیا ملٹی ویٹیمن دینے ہیں کیا ڈائٹ ہونا چاہیے دوسرے ملک میں ریپریزنٹیشن کر رہی ہیں تو اپنے کھلاڑیوں کی دھیک بھال اور ان کو ضرورت پڑھنے پر کیر دینا ایک طریقے سے دباؤ بھی ہوتا ہوگا کہ بہت اچھا کھلاڑی ہے جو زخمی ہو گیا چوٹل ہو گیا تو ڈاکٹروں کے اوپر بھی دباؤ ہوتا ہوگا بلکل بہت جب بہت دباؤ ہوتا ہے ایسے اوقات میں کیسے آپ ہیل کرتی ہیں چیزوں کو کیسے مانیج کرتی ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنے لوگ جو ہمارے جو پلیئرز ہوتے ہیں انہیں بڑا پرپیر کرتے ہیں سائیکلوجکل سیشنز دی جاتے ہیں کئی باری کیا ہوتا ہے کہ انڈیا میں بہت اچھا پرپورم کرتے ہیں جیسے ہم انڈیا کے باہر جاتے ہیں کسی دوسری کنٹری میں اتنا پرپورمس ان کی اڈر جاتے ہیں تو اس پرشر کو کیسے ڈیل کرنا ہے ایک اور بات کہتی چلوں آج کل ہمارے انڈیا میں ڈوپنگ کے بڑے زیادہ کیسز آ رہے ہیں تو جو سپورٹس میڈسن ڈاکٹر ہے اس کو پتا ہے کون سی دوا دوپنگ میں آتی ہے وہ دوا ریکیمنٹ نہیں کرتا جو نارمل ڈاکٹرز نے ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کیونکہ ان کی پڑھائی میں یہ شامل نہیں ہوتا اس بات سے اتفاق اس حقم ڈاکٹر بلال خان رکھتے ہیں میں جاننا چاہوں گی ڈاکٹر بلال خان صاحب شاید آپ نے پھر سے میوٹ کر دی اپنی آواز نہیں میں میوٹ ہوں ابھی آ رہے ہیں لیکن مجھے میرے کوپینلسٹ کی آواز میں نہیں سن پایا تو کیا آپ سوال دور سکتے ہیں وہ ایکچولی اسپورٹس میڈسن سپیشلسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ ملک کی نمائندگی پلیئرز کے ساتھ کرتی ہیں تو ان پر دباہ ہوتا ہے اور زیادہ آکڑا ان ڈاکٹروں کا نہیں ہیں اس لیے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اور دوسری بات ڈوپنگ کی بات کر رہی تھیں کہ اس حوالے سے جو نورمل ڈاکٹرس ہوتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سی دوائیاں اس زمرے میں آتی ہیں لہٰذا ایک سپورٹس میڈسن سپیشلسٹ یا پھر ایکسپرٹ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ کون سی دوائیاں اس زمرے میں آتی ہیں تو یہ ایک طرح سے جو کونٹروورسی جو شروع ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں ہر بار خبریں پڑھتے ہیں تو اس سے بچایا جا سکتا ہے ہاں یہ وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس سے کچھ ہیں کہ میں ڈوپنگ کے لیے کون کون سی میڈسن ہے جو اس میں سٹرکٹلی پروہیٹیڈ ہے پلیئرز کے لیے تو میں شاید آپ کو ایک یا دو نام سے جاتے پتائی نہیں پاؤں گا پلیئرز کو ہیلپ کرنے کے لیے اور ان کو ان باقی انیسیسرلی بچانے کے لیے ایک میڈیکل ایکسپرٹ جو اس بارے میں نولیج رکھتا ہوں اس کی بہت ضرورت ہے اور ایٹھنک جو میرے کو پلیلیسٹ ڈاکٹر ہے وہ اس چیز کو خوبی نباری ہوں گی اور نیفینیٹلی ہاں مینی مور سپیشلسٹ لائکھر اور میبی فیوچر میں ہماری ایکس طریقے سے ہمارے میڈیسٹ کا ایکسپنشی اور ایٹھنڈیا میں تیر نئے نئی سپیشلیٹیز آ رہی ہیں اس میں سپورٹس سپیشلیٹیز کو بھی کافی بڑھاوہ کرتے ہیں سنجو گیتا صاحبہ میں چاہوں گی کہ آپ ایک بار پھر سے وہ آکڑا بتائیں کہ ورڈ کے مقابلے انڈیا میں سپورٹس میڈیسین ایکسپرٹ کہاں پر ریلائے کرتے ہیں ابھی تک تو جو ہمارے پاس ہماری جو سپورٹس میڈیسی سپیشلیسٹ ہیں ان کی سنجو آپ کے واز نہیں آرہی ہے سودان صاحبہ پھر سے دس سالوں سے بہت شاید شاید میوٹ ہوگئے تھا ایک بر پھر سے اپنی بات دو رہیے گا سٹارٹنگ سے ماہم ابھی ایسا ہے کہ پھر سے دس سالوں سے جو سپورٹس میڈیسیس سپیشلیس جو بھی سپورٹس ایسی世 Ign Somebody �aی ایکسترا ک beş wall اگر آپ میڈیسی سامنے رہے ہیں کچھ کچھ ہور ہے سپورٹس میڈیسی درکھا ہیں چیزیں بہت چیزیں بہت اچھ ہوں گی کیعمل چیرمن میڈیچ کمیشن فائشنو بک سنجو آئی بی سی تو میں وہ باکسنگ کو دیکھ رہی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ پہلے ہمارے یہاں پہ دو یا تین فائٹس ہوا کرتی تھی آج کل دو یا تین فائٹس ہر ویک ہو رہی ہے تو بہت فرق پڑا ہے اور ہمارے پلیئرز بہت اچھا کرنے لگے ہیں سائنٹیفک سپورٹ ملنے لگی ہے میں نے دیکھا ہے کہ ابھی ہماری منسٹریز پہ بہت بھیان دینے لگی ہے تو کافی ساری چیزیں جو نئی شروع کی ہیں آنے والا سمیں ہمارے سپورٹ پرسن کے لیے بہت اچھا ہوگا یقیناً بلکل یہ کہاں جا سکتا ہے جس طرح سے کوششیں کی جانے ڈاکٹر بلال خان صاحب اب بچے تو اسکول تو کافی پہلے سے ہی لوٹ رہے ہیں اب ویکسینیشن لگنا چارچان لگانے کے مترادیف مانا جا سکتا ہے ایسے میں بچوں کے والدین اور کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیملی کے بڑے لوگ جو ہیں اب کورونا اپروپیئر بیہیور نہیں کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ بچے ویکسین لینے کے بعد ان کے اندر بھی ایسے پوائنٹس آنے لگے ذہن ایسا بن جائے کہ ہمارے پیڑنٹس تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ویکسینیشن لے لیا اب ہم بھی ایس او پیز پر کو فالو نہیں کریں گے تو اسکول انتظامیہ کا کتنا بڑا رول رہے گا اس میں ٹھیکی سب سے رہا ہے ابھی جو آپ نے کہا کہ ہم دھیرے دھیرے گورنمنٹ بھی ہٹا رہی ہے اور ہم نے پرسنل لیبل پہ بھی ہٹا دیا ہو ہم 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 ہتا دیا ہو ہم اور ہم 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 یا ہم ہم ہمہ لیکن اپ یا بی بات صحیح ہے کہ آپ کتنے دن دن پرسکہنس کی جیلدگی کیسے ہم ہیں یہ بہت مشکل ہے اس کو کنٹینیو کرنا اور اس کو ایک مضابی کے لیبل پر سمجھا رہا ہم کوئی بھی رینڈی نہیں ہے جس کیا جا رہا تھا اور در تھا تو ٹھیکتا چل رہا تھا لیکن ابھی جب سے آیا ہے جو ہے جب سے پتہ چلا ہے کہ اس کی لیکن اس کا جو کے سی امپیکٹ ہے جو بہت کم ہے تو لوگوں میں ختم ہو گیا جس کی وجہ سے لازمی ہے لیکن اب میں آپ کو یہ بتاؤں کی جو ابھی جیو ڈیو ڈیو ڈیٹا آ رہا ہے کہ ابھی جرمی بلکل اور یہ سننے میں آیا ہے کہ چائنہ کے ایک شہر کو اور کتنے کروڑ لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا ہے تو اس خبر کو جاننے کے بعد گورنمنٹ کو کتنا احتیاط برتنا چاہیے اور ہندوستان کے تناظر میں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی تک شہر کا نام تو نہیں پتا کہ شاید انہوں نے دو شہروں میں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کیا ہے اور جو ابھی تک ویلینٹ سامنے آیا ہے وہ امیٹران کا ہی سب ویلینٹ ہے لیکن ابھی بھی ویلینٹ آف کنسرن گوزت نہیں کیا ہے اور جو ابھی تک کی ڈاٹا ہے ڈیشل ڈاٹا اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی فینلے کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہمائی کرون سے بھی جیادہ ہے لیکن اس میں بھی ڈیسیز سیویرٹی اور جو آہ جندگی ہلاک ہونے کیا جو بھی ایسی خبریں نہیں ہیں تو امید ہے کہ یہ بھی ہمائی کرون جیسا ہی رہے گا لیکن ڈیفینیٹلی ہوسپٹلائیزیشن بڑے ہیں اور اس کے بجے سے جو ہمارے اگر نیبر کنٹریز میں ایسا ہو رہا ہے تو ہماری کنٹریز میں بہت زیادہ ہے اور میں ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا کہ ہم ویسی لائک جی ہیں لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اب یہ بہت ضروری ہے سپیسیفائی کرنا کی جو ہائی رسک پاپولیشن ہے اور جو ان ایک ان ویکسینیٹیڈ پاپولیشن ہے اس کو سیو کرنے کی زیادہ ضرورت ہے تو اس لیے ہم سبھی کوئی کلیکٹیو ایفرٹس لینا پڑے گا کچھ ہم کسی پیجوک سے مل رہے ہیں کسی ایمینو کمپرومائز سے مل رہے ہیں یا کسی بچے کے ساتھ بھی بہی جا رہے ہیں تو ایپروپرییٹ کوویڈ بیہیویڈیر بلکل جو آپ نے پہلے شروعات کی تھی نیو نومل کی اسے جاری رکھیں یہ کہنا غلط نہیں ہے یا لازمی سے مانا جائے ڈاکٹر سنجو گیتا کے پاس سمجھائیں گے کیونی سنجو گیتا صاحبہ آپ تو زیادہ تر اسپورٹس کے اسپورٹسمن کے اردگرد رہی ہیں اور جب آپ کو کوویڈ میں کوویڈ کانٹرول اب کا زمہ سمالا گیا تو اس وقت زائی سے بات تف رہا ہوگا ہر کسی ہیلتھ ورکر کے لیے یہ کھلاڑیوں کا ٹریٹمنٹ دینا اور کوویڈ کے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ دینا یا پھر دیکھنا کتنا آپ کو تف لگا میں ویسے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو سپورٹسمن ہوتے ہیں ان کی وہ ایک الگ طرح سے چیزوں پر ریاکشن دیتے ہیں بہت اچھا رہا اور مجھے بہت فکر ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر پائے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب دس بارہ بارہ ڈیٹ بوڈیز ہم یہاں سے نکالتے تھے بہت بری حالت تھی ہمارا سٹاف خود پوزیٹیو ہو گیا تھا ڈاکٹرز نرسیز ساتھ دن کے بعد جیسے ہی ہم نیگیٹیو ہوتے تھے کام پہ واپس آتے تھے تو ایسے میں ایٹ وز لائکہ وار تو میرے کو ایک ہی چیز سمجھ آتی تھی کہ جیسے ایک ڈیفنس کا پرسن بارڈر پہ کام کرتا ہے ویسے ہی آج ہم لوگ دیش کو بچا رہے ہیں اپنی لوگوں کو بچا رہے ہیں تو ایک بہت حمد آتی تھی ایسا سوچ کے کہ آج ہمیں موقع ملا ہے اپنی لوگوں کی سیوہ کرنے کا تو ہم لوگ بہت کام کرتے تھے اور بینہ کسی چھٹی کا سوچ کے کہ ہمیں کوئی چھٹی ملے ہمیں کوئی ریسٹ ملے ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا سکس منس تک میں اپنی فیملی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہی ہوں میں الگ روم میں رہتی تھی مجھے کھانا دے دیا جاتا تھا وہ لکڈاون تھا سب لوگ ایک الگ گھر میں رہتے تھے اسی گھر کے ایک آؤٹ ہاؤس میں میں رہتی تھی مجھے میرے بچے وہ لوگ سب کھانا بس پکڑا دیتے تھے اور کھانا کھا کے میں اپنی پلیٹ خود ساف کر لیتی تھی اور پھر شام کو صبح ہماری جیسے راؤنڈ the clock ڈیوٹیز چلتی تھی 24 hours 48 hours ایسے ہم ڈیوٹیز دیتے تھے تو ہمیں ایک ہی چیز جو ہمیں بہت حوصلہ دیتی تھی وہ یہ تھا کہ ہم آج ہیمینٹی کے کام آئیں ہم لوگوں کے کام آئیں تو وہ ایک جذبہ رکھ کے ہم نے سب ڈاکٹرز دے all over india all over bird کام کیا ہے اور یہی جذبہ ہمارے سب لوگوں کے اندر رہا جو میرے ساتھ تھا ملکل اس جذبے کی طرح سبھی نکام کیا رکٹر بلال میں آپ سے ہی سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ پیڈیٹیشن ہیں بچوں کا علاج کرتے ہیں تو بہت سارے ماں باپ ہی ہوتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بچہ رو رہا ہوتا ہے تو اسے دوائی یا دودھ دینے لگتے ہیں تو کیا یہ صحیح عمل ہے یا نہیں بچہ رو رہا ہوتا ہے اور اسے چپ کرائے بغیر ہی دوائی کھلانے لگتے ہیں یا پھر وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں چلتا نا بچے کو کیا چاہیے کس لیے رو رہا ہے تو وہ دودھ پینائے لگتے ہیں پھر اس کے بعد بچے کو پرابلم ہونے لگتے ہیں تو کیا یہ عمل صحیح ہے دیکھیں کبھی بھی روتے ہوئے بچے کو ہمیشہ پہلے پیسیفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ بچہ ایکسیسیفلی کرائی نہ کریں ایکسیسیفلی اینگری نہ ہو یا فسی نہ ہو کسی بھی چیز کو اس کی وقت رہتے ہیں اس کی نیڈ کو پہچانے لیکن یہ کہا رہتا ہے جب بچے اگر رو رہا ہے تو وہ ہیل دی ہے بچہ رو رہا ہے بچہ رو رہا ہے اگر ہیل دی کرای یہ سائن آف ہیل دی چاہیے لیکن اگر ہیل دی کرای ہے تو ہم زیادہ تنسن ہوتے لیکن روتے ہوئے بچے کو موں میں کچھ بھی ڈالنا بلکہ صحیح نہیں ہے اس پر ماباک کو دھیان دینے کی مجھے کئی اور سوال تھے جو بلال صاحب آپ سے بھی کرنے تھے اور سنجوگیتہ صاحبہ آپ سے تو بہت سارے سوال ہیں جو کھلاڑیوں سے مطالق ہم آپ سے کرنا چاہتے تھے لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کا حصہ برنے کے لیے اور اپنا موقف واضح کرنے کے لیے ناستان رکھنے کے لیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھڑنے کے لیے فیلان اسی کے ساتھ چلتی رہے گی زندگی میں آج کے لیے بس اتنا نہیں دیکھتے رہے نیوزی چنوردو آدھا